مہر نے آلیا کو ابھی بھی اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح اس کے اتنے قریب ہو کر آلیا کو بہت شرم آ رہی ہے اور اس نے غصے میں مہر کی پیٹ پر ہلکے سے گھوزا مارا لیکن مہر نے اس پر دھیان نہیں دیا وہ آلیا کے اتنا قریب ہے اور آلیا کی پوفیوم کی بینی خوشبو اسے بہت مدہوش کر رہی ہے مہر نے آگے بڑھ کر آلیا کو ایک کورسی پر بٹھایا اور پھر سڑک کے ڈامر میں فسی ہوئی آلیا کی ہائی ہیلز لینے واپس چلا گیا مہر جیسے اتنے بڑے اور پیسے والا انسان کو اس کے لیے یہ سب کرتے دیکھ آلیا کو بہت ہی الگ احساس ہوا اس نے آج تک مہر کو اپنے یا کسی اور کے لیے ایسا کرتے نہیں دیکھا اس لیے وہ تھوڑا سپیشل بھی فیل کر رہی ہے مہر سڑک پر کام کر رہے دو مزدوروں کی مدد سے آلیا کی ہیل سڑک سے نکال کر لے آیا اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر اسے پیر میں ہیل پہناتے ہوئے بولا Lost heels for my Cinderella میں تمہارے لیے لے آیا وائفی آلیا کو مہر کا اب تک کا بیہیویر بہت ہی اچھا اور کیوٹ لگ رہا ہے لیکن جیسے ہی اس نے وہاں سب کے سامنے اسے وائفی کہہ کر بولایا آلیا اسے غصے سے گھور کر دیکھنے لگی وہ تو اچھی بات ہے کہ ان دونوں کے آسپاس زیادہ قریب ابھی کوئی اور نہیں ہے اس لیے شاید کسی نے بھی مہر کے موہ سے نکلا ہوا یہ شبد نہیں سنا آلیا یہ سن کر ایک دم سک پکا گئی اور چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے کنفرم کیا کہ کسی نے یہ سنا یا نہیں پھر مہر کو گصے میں گھورتے ہوئے بولی What the hell مہر تم بلکل پاگل ہو گئے ہو کیا مجھے وائفی کیوں بلا رہے ہو مجھے لگتا ہے تمہاری یاداش چلی گئی ہے میں نے تمہیں کتنی بار مانا کیا ہے اور ابھی ہماری صرف انگیجمنٹ ہوئی ہے شادی نہیں so please ایسے بیہیو کرنا بند کرو آلیا کی بات سن کر مہر کو بھی ریالائز ہوا کہ آسپاس بہت سارے لوگ ہیں اور اس نے بنا سوچے سمجھے آلیا کو چڑھانے کے لیے اسے وائف ہی بول دیا مہر ایک دم سیریس ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا Oh sorry, 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 sorry میری زبان پھسل گئی میں نے جانبوچ کر نہیں بولا وہ میں تمہیں گھر پر ایسے ہی بول کر شڑھاتا ہوں نا تو یہاں پر بھی نکل گیا موسے next time ایسا نہیں ہوگا I promise آلیا تھوڑے گسے میں بولی next time next time اگر ایسا ہوا تو پھر دیکھ لینا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مہر اس کے سامنے ہلکا سا سر جھکاتے ہوئے بولا Okay, my highness مہر کی ایسی حرکتیں دیکھ کر آلیا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جلدی سے اپنے ساتھ سائیڈ میں لے کر گئی اور مہر پر لگ بھگ چلاتے ہوئے بولی کیا کر کے رہے ہو تم مہر تمہیں دیکھنی رہا وہاں آس پاس اتنے سارے لوگ ہیں اور تمہارا بیہیوئر ہے کہ پتہ نہیں کیسا عجیب بیہیو کر رہے ہو ویسے کہاں تھے اتنے دن تم لگتا ہے تمہارے دماغ پر اثر ہوا ہے مہر شرارت سے مسکرا کر آلیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ویسے تم مجھ سے ڈریکٹلی بھی پوچھ سکتی ہو کہ میں کہاں پر تھا اور تم مجھے مس کر رہی تھی یہ بتا سکتی ہو آلیا غصے سے برا مو بناتے ہوئے بولی اوہ شر آپ مہر جسٹ گو ٹو ہیل اور وہاں کی لوگ ہی تمہیں مس کر رہے ہوں گے میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ میں تمہیں یاد کروں تم کچھ زیادہ ہی امیدیں پال لیتے ہو آلیا کے اس طرح جلدی سے منہ کرنے پر مہر اپنی ہسی روک نہیں پایا اور اسی طرح ہستے ہوئے بولا ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم بہت زدی ہو کبھی بھی accept نہیں کروگی اگر تمہیں میری یاد آئے بھی ہوگی تم میرے سامنے تھوڑی نہ بولوگی آلیا بے بسی سے اپنا سر ہلا کر وہاں سے باہر کی طرف مڑتے ہوئے بولی ٹھیک ہے سوچتے رہو جو سوچنا ہے میں گھر واپس جا رہی ہوں مہر نے آلیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا کہاں جاؤگی وہیں ہمارے گھر ہی نا تو پھر چلو ساتھ میں ہی چلتے ہیں مہر کی بات سن کر آلیا بھی رک گئی اور تھوڑا سوچتے ہوئے بولی اوکے پھر ہم ساتھ میں رات کا ڈینر بھی کک کریں گے میں نے آج گھر پر ہی کھانا بنانے کا سوچا ہے مہر تھوڑا ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولا ارے واہ مس کپور تم سچ میں ککنگ بھی کر لیتی ہو کیا مجھے تو اس بارے میں پتا ہی نہیں ہے آلیا ناراض ہوتے ہوئے بولی تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ صرف تمہیں ہی سب کچھ آتا ہے اور دوسروں کو کچھ بھی نہیں مہر اپنی بات ایکسپلین کرتے ہوئے بولا ارے نہیں نہیں یار میں نے ایسا کب کا میں تو بس تمہاری تعریف کر رہا تھا اور ویسے بھی مجھے کک کرنا نہیں آتا آلیا اس کی بات سمجھتے ہوئے بولی ٹھیک ہے میں سکھا دوں گی اور ویسے بھی تھوڑی بہت ہیلپ کر دینا آج میری مہر اسے اپنے ساتھ چلنے کا آفر دیتے ہوئے بولا چلو پھر میری کار سے واپس چلتے ہیں تم اپنے ڈرائیور سے بول دے نا تمہاری کار واپس لانے کے لیے آلیا نے اس کی بات مانتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن گھر پہنچنے سے پہلے ہمیں سوپر مارکٹ بھی چلنا ہے کیونکہ مجھے ڈینر کے لیے کچھ سامان اور سبزیاں خریدنی ہے مہر نے دھیمی آواز میں بولا ہاں وہ تو دیکھا میں نے صبح گھر سے ہو کر ہی آ رہا ہوں آلیا مہر سے تھوڑا آگے چل رہی ہے اس لیے وہ مہر کی بات سن نہیں پائی اور اب تک وہ دونوں پارکنگ ایریا میں آ گئے مہر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا ہے آلیا نے مہر سے کہا ٹھیک ہے چلو اب کار سٹارٹ کرو آلیا کے اتنا بولتے ہی مہر کا دھیان بھی وہاں پر ہوا اور اس نے کار سٹارٹ کی اور دونوں ہوتل سے نکل گئے شام کا وقت دو بھرے ہوئے بڑے تھیلوں کے ساتھ مہر اور آلیا کی کار جہو والے بنگلے میں پہچی کار سے اترتے مہر نے دونوں تھیلے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں اور آلیا صرف اپنا ہینڈ پرس پکڑے ہوئے آگے چل رہی ہے جو بھی ان دونوں کو اس طرح سے ساتھ میں دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ دونوں کپل ہیں مہر اپنے آگے چل رہی آلیا سے شکایت کرتے ہوئے بولا بہت تھکا دیا یار تم نے اور اب کچھ ہیلپ بھی نہیں کر رہی ہو دونوں بیگز میں نے ہی اٹھائے ہوئے ہیں آلیا نے ایک منٹ رکھ کر پیچھے مڑ کر مہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں تو اتنے سٹرونگ تم کیا صرف دیکھنے کے لیے ہو نا ٹک مت کرو کسا مسکرہ دیا اور وہ تو سچ میں بس ایسے ہی آلیا کو پریشان کرنے اور اس سے بات کرنے کے لیے یہ سب بول رہا ہے جیسے ہی وہ دونوں گھر کے دروازے سے ویلا کے اندر آتے ہیں ویسے ہی مہر کو ایک دم سے کچھ یاد آیا مہر نے آلیا کو آواز لگاتے ہوئے کہا ارے وائفی ایک منٹ مہر کے بولانے پر آلیا نے کہا ہم؟ اب کیا ہوا؟ بولو مہر نے ایک دم سیریس ہو کر کہا ارے ہم اتنا سارا سامان لائے لیکن پھر بھی مجھے ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم بہت کچھ بھول بھی گئے ہیں آلیا نے لاپرواہی سے کہا کیا بہت کچھ؟ مہر نے یاد دلاتے ہوئے کہا ارے نارمل سامان ڈیلی کچن ایسنشیلز جیسے تیل، نمک، شکر، برتن اور بھی ضروری سامان مجھے لگتا ہے یہاں کچن میں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تم نے چیک کیا کیا کی نہیں؟ آلیا نے آگے آ کر ہال کے سوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا تم بھول رہے ہو کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے یہاں پر رہ رہی ہوں اور اب تو تمہاری پرمیشن کے ساتھ تو پچھلے ہفتے سے ہی میں نے بہت سارا سامان یہاں پر لاکر رکھ دیا ہے مہر خوش ہو کر بولا ارے واہ، صحیح ہے اچھے سے دھیان رکھ رہی ہو ہمارے گھر کا آلیا نے شک بھرے انداز میں پوچھا what do you mean by ہمارا گھر؟ یہ تمہارا گھر ہے اور میں تو بس کچھ دنوں کے لیے ہی یہاں پر رہ رہی ہوں مہر تھوڑی شرارت سے بولا ارے وہ ہمارا گھر تو میں نے اس لیے بولا کیونکہ ابھی میں نے تمہیں وائف ہی بولایا اور تم نے کوئی اعتراض نہیں چیتایا تو مجھے لگا کہ تم نے مجھے accept کر لیا as a husband مہر کی بات سن کر آلیا کو دھیان آیا کہ سچ میں مہر نے ابھی اسے وائف ہی کہہ کر پکارا تو اس نے جواب دے دیا اور بلکل بھی گصہ نہیں کیا یہ سمجھ میں آتے ہی آلیا کو شرم آنے لگی اور اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور وہ ہر بڑھا کر جلدی سے دوسری طرف دیکھنے لگی مہر اپنا چہرہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرہ کر بولا کیا ہوا اب شرم آ کیا رہی ہو آلیا ہر بڑھاتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی ارے نینی مجھے کوئی شرم نہیں آ رہی وہ میں میں کچن میں جاتی ہوں مہر نے آلیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکتے ہوئے کہا ارے رکو اتنی بھی جلدی کیا ہے ابھی کونسا ڈینر کا ٹائم ہو گیا ہے اور تمہیں ہوا کیا ہے تم میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے آلیا مہر سے نظریں چوراتی ہوئی بولی مجھے مجھے کیا ہوگا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں بلکل ٹھیک ہوں مہر نے بھی آلیا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آرام سے سامنے والے سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا ریلاکس میں بس مزاک کر رہا ہوں اور ویسے ابھی تک تم نے ڈیسائیڈ بھی نہیں کیا کیا بناوگی کھانے میں اور ایسے ہی کچن میں جا رہی ہو آلیا نے بھی ٹوپک چینج کرتے ہوئے مہر سے پوچھا ٹھیک ہے تو پھر تم بتاؤ اگر تم نے سوچ لیا ہے کیا بناو میں ڈینر میں مہر نے انٹرسٹ کی ساتھ پوچھا اچھا تم سچ میں میری بتائی ہوئی ڈش بناوگی کیا آلیا نے کہا ہاں بلکل اس لئے ہی تو پوچھ رہی ہوں لیکن کوئی ایزی بتانا اور وہ ایسی ڈش ہونی چاہیے جو ہمارے لائے ہوئے سامان میں بن جائے نہیں تو دوبارہ تمہیں ہی سامان لینے جانا ہوگا مہر تھوڑا سوچتے ہوئے بولا ہم مجھے تو سچ میں نہیں پتا کہ تم کیا بنا لیتی ہو اور کیا نہیں ویسے جو بھی تمہیں بنانا آتا ہو تم وہ بنا لینا میں تو کچھ بھی کھا لوں گا آلیا نے مہر کو آفر دیتے ہوئے کہا ویسے تمہیں کچھ بنانا آتا ہو تو تم بھی ٹرائے کر سکتے ہو میرے ساتھ مہر نے منع کرتے ہوئے کہا آرے نہیں نہیں میں نے تمہیں پہلے بھی تو بتایا تھا مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا تو زیادہ تر ہوتیل میں ہی کھانا کھاتا ہوں یا پھر گھر پر کوک ہے وہ بنا لیتا ہے مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی آلیا نے مہر کی ہائی پروفائل ریپیٹیشن کو یاد کرتے ہوئے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے the great mr. مہر آپ کو کبھی کھانا بنانی کی کیا ضرورت مہر بھی ترنت ہی بولا تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے تم روز اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا ہی کھاتی ہو آلیا نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا نہیں ایسا نہیں ہے لیکن مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں اپنے لیگ کو کرنا پسند کرتی ہوں مہر نے مسکرا کر بولا ہاں کام کی وجہ سے تم بھی زیادہ تر باہر کھانا کھاتی ہو یہ مجھے پتا ہے آلیا نے شک کرتے ہوئے کہا کچھ زیادہ ہی پتا ہے ویسے تمہیں تو میرے بارے میں مہر ایک دم نارمل ہوتے ہوئے بولا ارے اب اتنے ٹائم سے ساتھ ہیں تو اتنا تو پتا چلی جاتا ہے آلیا نے اس بار آرام سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ہم اوکے ویسے میں نے اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے اب میں جاتی ہوں تمہارا من کرے تو آ کر ہیلپ کر دینا مہر شکایتی لہجے میں بولا کیا میرے ساتھ ڈسکس کیے بھی نہیں ڈیسائیڈ کر لیا آلیا نے مسکرا کر مہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ارے ابھی تم نے ہی تو بولا کہ تم تو کچھ بھی کھا لوگے تو پھر اب میں اپنی پسند سے ہی کچھ بنا لیتی ہوں اتنا بول کر آلیا وہاں سے سیدھا کچھن کی طرف چلی گئی مہر کچھ دیر وہاں سوفی پری بیٹھا آلیا کے ساتھ بٹائے ہوئے پلوں کے بارے میں سوچتا رہا اسے آلیا کے ساتھ سچ مچ بہت اچھا لگتا ہے اور اتنی دیر میں وہ باقی سب کچھ بھول جاتا ہے آلیا بھی کچھن میں جا کر کھڑے ہوتے ہوئے ابھی اپنی اور مہر کے بیچ کی ہوئی بات چیت سوچ رہی ہے وہ دونوں سچ میں کسی کپل کی طرح ہی کھانا بنانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور مہر نے آلیا کو بہت کمفٹیبل فیل کروایا آلیا کو اس کے بارے میں سوچنا اچھا لگ رہا ہے کیا یہی شروعات ہے دونوں میں پیار کی یہ جاننے کے لیے سنتے رہیے رئیس زادہ صرف اور صرف پاکٹ ایف ایم پر